سب سے پہلا سبب یہ ہے اولاد اس دیئے جہالت برتی ہے نافرمان ہوتی ہے جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے جہالت فَالْجَهْلُ دَاُن قَاتِلُ وَالْجَاهِلُ عَدُوبُ لِنَفْسِهُ بے علمی جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے جب انسان اواقف سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لئے بڑا آسان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی کمی اور کتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہ بر نہیں کیا جس کی نتائج پھر والدین کو بھی بہت نہیں پڑھتے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سے نعمت دیں تعلیم کی نعمت دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے اِذَا لَمْ يُرَبِّيَا أَوْلَادَهُمَا عَلَى التَّقْوَى وَالْبِرْ وَالصِّلَةِ تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے اللہ حضور جلال معاف فرمائے ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے بڑھتے ہیں پہلی چیز اللہ کا خوف تقوی دوسری چیز نیکی کرنا تیسری چیز صلح رحمی جو صلح رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلح رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتے ہیں جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیا جائیں اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے بیٹا لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا لوگوں کے اوپر زمان کو نہیں کھولنا لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتے شکریہ